ہوتل میں نا ایک بابا جی برطن مانچ دے تھی بڑے آدمی تھی ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فود ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو دسکلی دے تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا میں فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خریلیہ تکن لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی ہوں اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آس ہوا گئی میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا باپا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں ہم پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کب ہوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوگا ہے اور بوتا سواری کرنا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منظر پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منظر پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر پھسلا وہ گردن کے بال زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تمہیں دوڑی ایمبولرس مگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے وہ کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غزل دیا پھر اس نے اپنے پوڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ جے سوڑا ہی میرے دوکھ میں چلازی جے سوڑا ہی میرے دوکھ میں چلازی پھر سوکھنو چل لیتا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں ہاتھ سو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوا پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے بوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پہ بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلنجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ اللہ تجھے سکون اتا کرے گا